ورلڈ کپ کے فائنل سے پہلے فائنل ورلڈ کپ کا بڑا میچ پاکستان اور بھارت کا ٹاکرہ آج ہوگا روایتی حریف احمد آباد میں دوپہر ڈیڑھ بجے ٹکرائیں گے کپتان بابر آزم محمد رزوان امام الحق کا بلہ رنز اگلنے کو تیار شاہین شاہ فریدی حارس راوخ اور حسن علی بکٹیں اڑانے کے لیے بیتاب شاداب اور نواز بھارتیوں کو سپین سے گھومائیں گے بڑے میچ سے پہلے بڑی تقریب سجانے کی تیاریاں میچ سے پہلے نامبر گلوکار آواز کا جادو جگائیں گے میچ دیکھنے کے لیے سرچن ٹنڈولکر اور امیتاب بچن بھی مددو بھارت کے خلاف میچ میں کوئی دباؤ نہیں کوشش ہے کم سے کم غلطیاں کریں کل کا میچ پورے اعتماد کے ساتھ کھیلیں گے کپتان قومی ٹیم بابر آزم میچ جیتنے کے لیے پورا ازم احمد آباد نے نیوز کانفرنس میں بولے ورلڈ کپ میں اب تک اس طرح بیٹنگ نہیں کی جیسے کرنی چاہیے کل کے میچ میں ٹاس بہت اہم ہوگا انڈر لائٹس بیٹنگ آسان ہوگی شاہین آفریدی پر اعتماد ہے وہ بڑے میچ کا کھلاری ہے امید ہے ہیدر آباد کی طرح یہاں بھی فینس کی سپورٹ ملے گی ہم تو تن من دھن اور دماغ اور دل سے ہر جگہ سے دعائیں نکل رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی کرکٹ ٹیم کو فتح دے پاکستان اور انڈیا کا ٹاکرہ ہمیشہ سے روایتی حریفوں کا بڑا دلچسپ سرا ہے اور میری خواہش ہے کہ اچھی گیم دیکھنے کو ملے اور بینگ پاکستانی میں چاہتا ہوں کہ پاکستانی ٹیم اللہ کے فضل سے انشاءاللہ انڈیا کو انڈیا میں ہرائے اور ورلڈ کپ جیت کے واپس آئے پاکستان زندہ بار چیئرمن پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی زکاج طف کی قومی کرکٹ ٹیم سے ملاقات بڑے مقابلے سے پہلے کھلاڑیوں کی حوصلہ افضائی کی پاکستان کرکٹ بورڈ کے مطابق بھارتی کرکٹ بورڈ نے زکاج طف کے عزاز میں عشائیہ دیا بی سی سی آئے اور سرکاری اہدہ داران کی بڑی تعداد نے شرکت کی چیئرمن منجمنٹ کمیٹی زکاج طف پاک بھارت میچ لائیو دیکھیں گے پاک بھارت کرکٹ ٹاکرا دیکھنے چاچا ایک کرکٹ بھی احمد آباد پہنچ گئے پولیس کے سامنے پاکستانی پرچم لہرا دیا بھارتی شائقین کے سامنے اکیلے ڈٹ گئے پاکستان زندہ باد اور جیتے گا بھئی جیتے گا پاکستان جیتے گا کنارے بھارتی شائقین کو خاموش کرا دیا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل یا اللہ مسجد اقصہ اور فلسطینی عوام کی حفاظت فرما امام کعبہ کی مسجد الحرام میں خطبہ جمعہ میں دعا روتے ہوئے التجا کی اللہ تعالیٰ مسجد اقصہ کی حفاظت فرما اور فلسطینی عوام جو مشکل کا شکار ہیں انہیں آسانیہ عطا فرما ان کی قربانیاں اور شہادتیں قبول کر کے انہیں ان کا بہتر عجر عطا فرما ہم نے ریاست بچائی اور سیاست کو نقصان ہوا سیاست بھی واپس آئے گی سابق وزیراعظم شہبان شریف کا فیروز بالا میں جلسہ عام سے خطاب کہتے ہیں نواز شریف نے ملک سے دہشتگردی ختم کی نواز شریف آئیں گے تو آٹا اور بجلی سستی ہوگی نواز شریف ترقی کے سفر کو وہیں سے شروع کریں گے جہاں سے ختم کیا گیا تھا پاکستان کو تقسیم کرنے کے لیے بدترین سازش کی گئی نیا موڈل لاکر قوم میں زہر گھولا گیا غلط ہم ٹی ٹی پی سے بات کرنے کا کوئی ارادہ نہیں کوئی بھی خوش فہمی یا غلط فہمی میں نہ رہے نقران وزیراعظم انبار الحق کاکر کہتے ہیں ریاست اتنی تگڑی ہے کہ وہ ٹی ٹی پی سے سو سال تک لڑے گی کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ریاست کی رٹ کو چیلنج کریں پوری قوم سیکیورٹی فورسز اور پولیس کے ساتھ کڑی ہے سمگلنگ اور کرپشن کو بلکل برداشت نہیں کیا جائے گا پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم افراد کو واپس بھیجا جا رہا ہے نواز شریف 21 اکتوبر کو دوپہر 12 بجے لاہور ائرپورٹ روپے اتریں گے سابق وزیراعظم کے حمراض سابق وفاقی بزراء اور سینئر صحافی بھی آئیں گے مریم نواز کہتی ہے پوری قوم کو نواز شریف ہی متحد کر سکتے ہیں سیاسی استحکام ہوگا تو معاشی ترقی ہوگی نواز شریف کے دل میں نفرت نہیں عوام کی محبت ہے مہنگائی سے نجات دلانے میں نواز شریف کے سیواز سب ناہل ثابت ہوئے نواز شریف وزیراعظم تھا تو عوام کو آٹا گھی چینی سب سستہ ملتا تھا عوام جان چکے نواز شریف وزیراعظم ہوگا تو ملک چلے گا تو ان کا گھر چلے گا جیل اس لیے کات رہا ہوں سابق وزیراعظم پنجاب پر ویز الہی کا پی ٹی آئی نہ چھوڑنے کا اعلان سپریم کورٹ کے فیصلے کو خوش آئین قرار دے دیا کمرہ عدالت میں صحافیوں سے غیر عسمی گفتگو میں کہا مسلم لیگ نون کو سپریم کورٹ کے فیصلے سے بہت امیدیں تھیں دیکھتے ہیں نواز شریف کیا بیانیاں بناتے ہیں چیئرمن پی ٹی آئی کے بغیر الیکشن کی کوئی کریڈی بیلیٹی نہیں چیئرمن اور وائس چیئرمن پی ٹی آئی سائفر کیس میں سرکرو ہوں گے